موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کفاو السلام علی عبادہ الذین استفاہ مباد محترم ناظرین اکرام درس قرآن کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے آج کی نشست میں سورہ جاسیہ سورہ نمبر پیتالیس مکمل ہے جس کے اندر سینٹیس آیتیں ہیں عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنظیر الكتاب من اللہ العزیز الحکیم حامیم حرف مقتعات میں سے ہے اس کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے ہے جو بڑا زبردست نہایت حکمت والا ہے انہ فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین بلا شبہ آسمانوں اور زمین میں مؤمنوں کے لئے واقعی نشانیاں ہیں وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِنْ دَابْ بَطٍ آیَاتٌ لِّقَوْمِ يُقِنُونَ اور تمہاری پیدائش میں اور ان چلنے پھرنے والوں میں بھی جو وہ پھیلاتا ہے ان لوگوں کے لئے نشانیاں ہیں جو یقین رکھتے ہیں وَاخْتِلَا فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنَ الرِّسْقٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِی فِي الرِّيَاحِ آیَاتٌ لِّقُومِ يَعْقِلُونَ اور رات اور دن کے آنے جانے میں اور اس رزق یعنی پانی میں جو اللہ نے آسمان سے اتارا پھر اس کے ذریعے سے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کیا اور ہواوں کے رخ بدلنے میں ان لوگوں کے لئے نشانیاں ہیں جو اقل لگتے ہیں تِلْقَ آیَاتُ اللَّهِ نَطُلُوهَ عَلَيْكَ بِالْحَقِّ فَبِأَيَّ حَدِيثٍ بَعْدِ اللَّهِ وَآیَاتِهِ يُؤْمِنُونَ یہ اللہ کی آیتیں ہیں ہم آپ پر حق کے ساتھ ان کی تلاوت کرتے ہیں پھر اللہ اور اس کی آیتوں کے بعد وہ کس بات پر ایمان لائیں گے وَإِلُ لِكُلِّ اَفَّاقٍ اَثِيمٍ ہر سخت جھوٹے گناہگار کے لئے ہلاکت ہے جو اللہ کی آیتیں سنتا ہے جبکہ وہ اس پر تلاوت کی جاتی ہے پھر وہ تکبر کرتے ہوئے اپنی بات پر اڑ جاتا ہے گویا اس نے سنا ہی نہیں تو اے نبی آپ اسے دردناک عذاب کی خوشکبری دے دیجئے وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آیَاتِنَا شَيْعَنِ اتَّخَذَهَا حُزْوَا اُلَائِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُحِينٌ اور جب اس نے ہماری کچھ آیتیں جان لی تو انہیں مزاق بنا لیا یہی لوگ ہیں جن کے لئے رسوا کن عذاب ہے مِن وَرَائِهِمْ جَهَنَّم وَلَا يُغْنِي أَنْهُمْ مَا كَسَبُوا ان کے آگے جہنم ہے اور جو کچھ انہوں نے کمایا ان کے کچھ بھی کام نہ آئے گا اور نہ وہ جنہیں انہوں نے اللہ کے سوا کارساز بنا لیا اور ان کے لئے بہت بڑا عذاب ہے حَزَا حُدَى وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآیَاتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَزَابٌ مِنْ رِجْزِنْ عَلِيمِ یہ قرآن تو ہدایت ہے اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا ان کے لئے سخت قسم کا دردناک عذاب ہے اللہُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اللہ وہی ہے جس نے سمندر کو تمہارے تابع کر دیا تاکہ اس کے حکم سے اس میں کشتیاں چلیں اور تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم شکر ادا کرو وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِعًا مِّنْهِ اور اس نے اپنی طرف سے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب کچھ تمہارے تابع کر دیا بے شک اس میں ان لوگوں کے لئے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں اے نبی آپ ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ وہ ان لوگوں سے افو در گزر کریں جو اللہ کے ایام کی امید نہیں رکھتے تاکہ اللہ کچھ لوگوں کو ان اعمال کی سزا دے جو وہ کماتے ہیں جس نے نیک عمل کیا تو اپنے فائدے ہی کے لئے کیا اور جس نے برا کیا تو اس کا وبال اسی پر ہے پھر تم اپنے رب ہی کی طرف لوٹائے جاؤگے وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالْنُبُوَةِ وَرَزَقْنَاهُم مِنَا الطَّيِّبَاتِ وَفَضْلَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ اور یقینا ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب اور حکومت اور نبوت دی اور ہم نے انہیں پاکزہ چیزوں سے رسک دیا اور ہم نے انہیں جہانوں پر فضیلت دی وَعَاتَيْنَا هُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْعَمْرِ فَمَخْتَلَفُ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ اور ہم نے انہیں دین کی بابت واضح واضح نشانیاں دی پھر انہوں نے اپنے پاس علم آ جانے کے بعد ہی محض آپس کی بغاوت وعداوت سے اختلاف کیا بے شک آپ کا رب قیامت کے روز ان کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں ثُمَّ جَعَلْنَاكَ لَا شَرِيْعَةٍ مِّنَ الْعَمْرِ فَتَّبِعِهَا پھر ہم نے اے نبی آپ کو دین کے واضح راستے پر لگا دیا لہٰذا آپ اس کی پیروی کریں اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کریں جو علم نہیں رکھتے بلا شبہ وہ اللہ کے عذاب سے آپ کے کچھ بھی کام نہیں آئیں گے اور بے شک ظالم لوگ ایک دوسرے کے دوست ہیں اور اللہ متقین کا دوست ہے یہ قرآن اس میں لوگوں کے لئے بصیرت افروز دلائل ہیں اور ان لوگوں کے لئے ہدایت اور رحمت ہے کیا جن لوگوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کے معنی کر دیں گے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کا جینہ اور مرنہ برابر ہے برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقْ اور اللہ نے آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا تاکہ ہر شخص کو اس کے بدلے میں ٹھیک ٹھیک جزا دی جائے جو اس نے کمایا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا کیا پھر آپ نے اسے دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا اور اللہ نے اسے گمراہ کر دیا جبکہ اسے حق کا علم تھا اور اس کے کانوں اور اس کے دل پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا پھر کون ہے جو اللہ کے بعد اسے ہدایت دے کیا پھر تم نصیحت نہیں پکڑتے وَقَالُوا مَا هِيَا إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُحْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرِ وَمَا لَهُمْ بِذَالِكَ مِنْ عِلْمِ اِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُونَ اور انہوں نے کہا بس یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے ہم مرتے اور زندہ ہوتے ہیں اور ہمیں بس زمانہ ہی ہلاک کرتا ہے اور انہیں اس کا کوئی علم نہیں وہ تو بس گمان کرتے ہیں وَإِذَا تُطْلَعَ عَلِيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتِمَّا كَانَ حُجَّتَهُمْ اور جب ان پر ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں جو واضح ہوتی ہیں تو ان کی دلیل بس یہی ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادوں کو لاؤ اے نبی آپ کہہ دیجئے اللہ ہی تمہیں زندہ کرتا ہے پھر وہی تمہیں مارتا ہے پھر وہی تمہیں قیامت کے روز جمع کرے گا جس میں کوئی شک نہیں اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُمُ السَّاعَةُ يَوْمَ اِذِنْ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ اور اللہ ہی کے لئے آسمان اور زمین کی بادشاہی ہے اور جس دن قیامت برپا ہوگی اس دن باطل پرست خسارے میں رہیں گے وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاسِيَهِ كُلَّ أُمَّةٍ تُدَعَى الٰى كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اور آپ ہر امت گھٹنوں کے بلگری دیکھیں گے ہر امت اپنے نام عامال کی طرف بلائی جائے گی انہیں کہا جائے گا آج تمہیں ان عامال کا بدلہ دیا جاتا ہے جو تم کرتے رہے تھے کہا جائے گا یہ ہماری کتاب ہے یہ تمہارے مطالق سچ سچ بولتی ہے بلا شبہ ہم لکھواتے تھے جو تم عمل کرتے رہے تھے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينَ لیکن جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو ان کا رب انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا یہی واضح کامیابی ہے وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمْ تَكُنْ آیَاتِ تُطُلَعَ عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ اور ہاں جن لوگوں نے کفر کیا ان سے کہا جائے گا کیا پھر تم پر میری آیتیں تلاوت نہیں کی جاتی تھی تو تم نے تکبر کیا اور تم مجرم لوگ تھے وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقُّ وَاسْسَاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْ تُمَّا نَدْرِمَ السَّاعَةُ إِنَّ ظُنُّ إِلَّا ظَنَّو وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيقِنِينَ اور جب تم سے کہا جاتا تھا کہ بلا شبہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں تو تم کہتے تھے ہم نہیں جانتے قیامت کیا ہے ہمیں قیامت کا یوں ہی خیال سا آتا ہے اور ہم اس پر یقین نہیں کر سکتے وَبَدَا لَهُمْ سَيِّعَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَحْزِعُونَ اور ان کے سامنے ان کے عامال کی برائیاں ظاہر ہو جائیں گی اور انہیں وہ عذاب گھیر لے گا جس کا وہ مزاق پر آیا کرتے تھے وَقِيلَ الْيَوْمَا نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِیْتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ حَازَ وَمَا وَاكُمْ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ اور ان سے کہا جائے گا آج ہم تمہیں بھول جائیں گے جیسے تم اپنے اس دن کی ملاقات کو بھول گئے تھے اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہے اور تمہارا مددگار کوئی نہیں ذَلِكُمْ بِأَنَّكُمْ اتَّخَسْتُمْ آیَاتِ اللَّهِ حُزْوَا وَغَرَّتْكُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَلْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ یہ اس لیے کہ بے شک تم نے اللہ کی آیتوں کو مزاق بنا لیا اور تمہیں دنیاوی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا تھا لہٰذا آج وہ اس آگ سے نہیں نکالے جائیں گے اور نہ اس سے معذرت قبول کی جائے گی فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ چنانچہ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں کا رب ہے اور زمین کا رب ہے جہانوں کا رب ہے وَلَهُ الْكِبْرِيَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ اور آسمانوں اور زمین میں اسی کے لیے بڑھائی ہے اور وہی نہایت غالب خوب حکمت والا ہے ناظرین اکرام ابھی آپ نے سورہ جاسیہ سورہ نمبر پہتالیس مکمل سنی اس کے اندر سیتیس آیتیں ہیں اس سورہ کے اندر سب سے اہم تعلیم یہ ہے لوگوں کو بھارا جارہا ہے کہ وہ غور و فکر کرے آسمان پہ غور و فکر کرے زمین پہ غور و فکر کرے خود اپنے اندر غور و فکر کرے اور سب کے اندر نشانیوں کا تذکرہ ہے کہیں تذکرہ یہ ہوگا ایمان والوں کے لیے نشانی ہے عقل والوں کے لیے نشانی ہے یقین رکھنے والوں کے لیے نشانی ہے نصیت حاصل کرنے والوں کے لیے نشانی ہے تو اس سورہ کے اندر خاص طور پر نشانیوں کا تذکرہ ہے کہ آدمی تمام نشانیوں پہ غور کرے آسمان و زمین کی پیدائش اس پہ غور کرے ہوا کے چلنے پہ غور کرے پھر اسی طرح کشتیوں پہ غور کرے اللہ تعالیٰ نے یہ تمام چیزوں میں نشانیاں رکھی ہے پھر اسی طرح یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر جو فضل کیا اس کا تذکرہ ہے مومن اور کافر کی موت اور زندگی برابر نہیں ہے خواہشات کے پجاریوں کا تذکرہ وہ لوگ گمراہ ہیں کافر کا یہ عقیدہ کہ دنیاوی زندگی ہی سب کچھ ہے حوادث زمانہ ہم کو ہلاک کرتا ہے یہ تو اٹکل پچو باتیں کر رہے ہیں قیامت کے حولناک مناظر بیان کیے جا رہے ہیں کہ امتیں الٹی ہوں گی اور ہر ایک کو بلائے جائے گا ان کے نام اعمال کے طرح ان کو بلائے جائے گا روز قیامت اللہ تعالیٰ مجرموں سے مقالمہ کرے گا یہ کہے گا تم ہم کو بھول گئے تو ہم بھی آج تم کو بھولا دیتے ہیں اور تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا سورہ ختم ہوتی ہے کہ تمام طرح کی تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں بڑائی صرف اللہ کے لیے وہ غالب ہے حکمت والا ہے اب آئیے ذرا ان آیتوں کو تفصیل کے ساتھ لیتے ہیں اس سورہ کو تفصیل کے ساتھ سنیں سورہ جاسیہ مکی سورہ ہے اس کے اندر سینتیس آیتیں ہیں جاسیہ کا معنی الٹی ہوئی امتیں وہاں الٹی ہوئی نظر آئیں گی آیت نمبر ایک سے پانچ کے درمیان غور کیجئے اللہ کی نشانیوں میں غور و فکر کرنے کے بارے میں کہا جا رہا ہے اللہ کی نشانیوں میں غور و فکر کی طرف رہنمائی کی جا رہی ہے لوگوں کو چاہیے کہ غور کریں آسمان و زمین کا تذکر آیا اس کے اندر یہ آیا لآیات اللی المؤمنین ایمان والوں کے لئے نشانی ہے پھر اسی طرح تمہاری پیدائش میں اور زمین کے اندر جتنی بھی چیزیں پھائلی ہوئی ہیں اس کے اندر نشانی ہے کن لوگوں کے لئے آیات اللی قومی یقنون یقین رکھنے والی قوموں کے لئے نشانیاں ہیں پھر اس کے بعد دن اور رات کا آنا جانا بارش کا نازل ہونا بارش کا اترنا اور مردہ زمین کا زندہ ہونا اور ہواوں کا چلنا اس کے آگے پھر ذکر آیا آیات اللی قومی یاقلون اقل مندوں کے لئے نشانیاں ہیں دیکھا آپ نے سب کا تذکرہ ہو رہا ہے ایمان والوں کا تذکرہ ہوا یقین رکھنے والوں کا تذکرہ ہوا اقل رکھنے والوں کا تذکرہ ہوا تو آسمان و زمین کے بارے میں جب تذکرہ آیا تو یہی کہا گیا اقل مندوں کے لئے ہے نشانیاں ہیں تو آدمی کو چاہیے کہ اپنی اقل کا استعمال کرے اللہ نے اقل کیوں دیا ہے اقل مند کون لوگ ہیں آئیے غور کریں سورہ العمران سورہ نمبر تین آیت نمبر اکسون نبے اور اکسون نبے اور اکسون نبے بغور کیجئے اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَا فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآیَاتِ اللَّا عُلُو الْأَلْبَابِ آسمان و زمین کی پیدائش میں دن اور رات کے آنے جانے میں اقل مندوں کے لئے نشانیاں ہیں لَآیَاتِ اللَّا عُلُو الْأَلْبَابِ کونسے اقل مند؟ جو اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے ہیں کھڑے ہو کر بیٹھے ہوئے پہلو کے بل لیٹے ہوئے اللہ کو یاد کر رہے ہیں اور آسمان و زمین کی پیدائش بغور فکر کر رہے ہیں یہ کہتے ہیں رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ حَاظَا بَاطِلَا اے ہمارے رب تُو نے ان تمام چیزوں کو بیکار نہیں بنا جائے تیری ذات پا کے تُو ہمیں جہنم کے آگ سے بچا لے تو اصل میں اقل مند یہی لوگ ہیں اس کے اندر ایک چیز اور آئی وَتَصْرِفِ الرِّيَاح ہواوں کا رخ بدلنے میں ہوا رخ بدلتی ہے کیسے؟ کبھی جنوب کی طرف چلتی ہے کبھی شمال کی طرف چلتی ہے کبھی بعد سرسر چل رہی ہے کبھی بعد سبا ہے کبھی برری ہوای چلتی ہے کبھی بحری ہوای چلتی ہے کبھی ہوا رات کو چلتی ہے کبھی ہوا دن کو چلتی ہے کبھی ہوا ایسی چلتی ہے جو بار آوار ہیں جس سے فائدے ہوتے ہیں کچھ ہوا ایسی بھی ہے جو روحوں کی غزا کے لیے چلتی ہے کچھ ہوا ایسی بھی چلتی ہے جو بانج ہے اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا تو یہ ہواوں کا رخ بدلنا اور ہواوں کا چلنا ہواوں کا بدلنا کچھ ہوا کیا کرتی ہے دھول کو اٹھا کے لے جاتی ہے ہوا بہت تیز چل رہی ہے طوفان آ جاتا ہے آدمی کو چاہیے کہ غور کریں جو لوگ غور کرتے ہیں اس کا بڑا فائدہ ہے جو لوگ غور نہیں کرتے ان کا بڑا نقصان ہے آئیے ایک آیت پر اور غور کریں تمام چیزیں ایک جگہ جمع ہو گئی ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر 164 آسمان و زمین کے پیدائش میں دن اور رات کے آنے جانے میں کشتی میں جو سمندر میں چل رہی ہے لوگوں کے فائدے کے لیے اور جو اللہ تعالیٰ نے بارش نازل کی ہے جس کے ذریعے سے وہ مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے اس میں اور جو کچھ اللہ نے زمین میں پھیلا دیا اس میں ہواوں کے چلنے میں اور اس بدلیوں میں جو آسمان و زمین کے درمیان ہیں لَهَا يَا تِلِّقَوْمِي يَاقِلُونَ اقل مندوں کے لیے نشانیہ ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ تمام نشانیہ رکھی ہے تاکہ لوگ ایک اللہ کو مان لے آیت نمبر 6 سے 11 کے درمیان غور کیجئے جو لوگ گناہگار ہیں ان کے سزا کیا ہے ہر سخت جھوٹے و گناہگار کے لیے ہلاکت ہے ہلاکت و بربادی ہے اس لئے کہا فَبَشِّرْحُ بِعَذَابِنْ عَلِيمِ آپ اس کو دردناک عذاب کی خوشکبری سنا دیجئے دردناک عذاب کے بارے میں آپ اس کو بتا دیجئے پھر اسی طرح جو لوگ اللہ کی آیتوں کا مزاق اُڑاتے ہیں ان کے لیے بھی دردناک عذاب ہے اُلَائِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُحِين ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے پھر اسی طرح آیا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے پھر اسی طریقے سے ایک اور آیا جو اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں وَلَهُمْ عَذَابٌ مِرْرِجْزِنْ عَلِيمٌ سخت قسم کا دردناک اور علمناک عذاب ہے اللہ تعالی نے عذاب کی شکلیں رکھی ہے جو لوگ گناہگار ہیں جھوٹے ہیں اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں اس کے بعد اللہ تعالی نے یہ کہا کہ سمندر کو اللہ تعالی نے مسخر کر دیا ہے آیت نمبر بارہ سے پندرہ کے درمیان غور کیجئے سمندر کے اندر بھی دیکھیں غور و فکر کریں اللہ کی نشانی ہیں کیسے نشانی؟ اللہ تعالی نے تم لوگوں کے لیے سمندر کو مسخر کر دیا ہے تمہارے ماتحاد بنا دیا ہے تاکہ اس کے حکم سے کشتی چلے لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيْهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا بِنْ فَضْلِ اور تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو فضل کیا ہے؟ بھئی سمندر کے اندر مچھلیاں ہیں سمندر کے اندر موتیاں ہیں سی پی ہیں پھر اسی طرح زیورات ہیں اللہ کا فضل تلاش کرو وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور شاید کہ تم شکر ادا کرو پھر اس کے بعد آسمان و زمین کے تذکرے کے بعد کہا بے شک اس کے اندر غور و فکر کرنے والی قوم کے لئے نشانیاں ہیں دیکھیں صرف نشانیوں ہی کا تذکرہ ہو رہا ہے غور و فکر کی طرف دعوت دی جا رہی ہے آیت نمبر پندرہ میں ہے جو نیک عمل کرے گا خود اس کا فائدہ ہے جو برائی کرے گا اس کا وبال خود اس کے اوپر ہے اور تم سب کو لوٹ کے اللہ کی طرف جانا ہے آیت نمبر سولہ سے بیس کے درمیانے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر یہودیوں پر کیا فضل کیا کیا کرم کیا اس کا تذکرہ ہے وَلَقَدْ عَتَيْنَا بَنِي اسرائیلِ الْكِتَابِ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَةِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الْطَيِّبَاتِ وَفَضْلَنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَآَتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِنَ الْعَمْرِ بے شک ہم نے بنی اسرائیل کو کتابیں دی حکم دیا فریسی طریقے سے نبوت عطا کی اور ہم نے ان لوگوں کو بہترین روزی دی اور ان کے زمانے کے لوگوں پر ان کو فضیلت دی اور واضح نشانیاں ان لوگوں کو سمجھا دی تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر انعامات کی بارش کی ہے منع و سلوہ کا نزول کیا ہے بادلوں کے ذریعے سایہ کیا ہے اور فرعون سے اس کو نجات دی ہے فریسی طریقے سے انبیاء علیہ السلام انہی لوگوں میں آئے بادشاہ لوگ انہی لوگوں میں پیدا ہوئے صرف آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں ورنہ ان سے پہلے جتنے ہیں ابراہیم علیہ السلام اور عساق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں آگے کہا جاتا ہے سُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَتَّبِعْهَا اور ہم نے آپ کے اوپر جو وحی اتاری ہے جو شریعت اتاری ہے آپ اسی کی پیروی کیجئے دوسرے لوگوں کے طور طریقے پر نہ چلیے آیت نمبر 21 سے 23 کے درمیان ہے مومن اور کافر کے موت اور حیات برابر نہیں ہیں مومن کی زندگی کامیاب ہے کافر کی زندگی کامیاب نہیں ہے جو لوگ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے ان کی زندگی کامیاب نہیں ہے مومن کی موت بھی کامیاب ہے کافر کی موت کامیاب نہیں ہے اور دونوں برابر نہیں ہو سکتے جو اچھائی کر رہے ہیں اور جو برائی کر رہے ہیں دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں برابر نہیں ہو سکتے آیت نمبر اکیس کیا جن لوگوں نے برائیاں کی وہ لوگ گمان کر رہے ہیں کہ ہم ان کو ان کی طرح کر دیں گے جو ایمان لائے اور نیک عمل کی ہے جی دونوں کی موت اور زندگی برابر نہیں ہے کیا برا فیصلہ کرتے ہیں ان جیسی کئی آیتیں ہیں سورہ ساتھ سورہ نمبر ارتیس آیت نمبر اٹھائیس کیا ہم ایمان والوں کو اور نیک عمل کرنے والوں کو اس کی طرح کر دیں گے جو زمین میں فساد مچا رہے ہیں اور فاجر لوگ ہیں سورہ سجدہ سورہ نمبر بتیس آیت نمبر اٹھارہ کیا مومن اور فاسق دونوں برابر ہو سکتے جی نہیں برابر نہیں ہو سکتے اس کے بعد آیت نمبر چوبیس سے چھبیس کے درمیان غور کیجئے کافروں کا عقیدہ اور ان کی دلیل یہ ہے کہ مرنے کے بعد اٹھائے نہیں جائیں گے اور یہ موت اس لئے آتی ہے کہ حوادث زمانہ کی وجہ سے موت آرہی سنامی آگئی تفان آگیا زلزلہ آگیا کچھ ایکسیڈین ہو گیا تو مر گئے اس لئے وہ لوگ کہتے ہیں وَقَالُوا مَا هِيَا إِلَّا حَيَاةُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُوا وَنْحَيَا وَمَا يُحْلِقُنَا إِلَّا الدَّارِ وَمَا لَهُمِ ذَلِكَ مِنْ عِلْمِ انْحُمِ اللَّا يَزُنُونَ وہ کہتے ہیں وَمَا يُحْلِقُنَا إِلَّا الدَّارِ زمانہ ہی ہم کو ہلاک کرتا ہے ان کے پاس علم نہیں ہے یہ صرف گمان کی باتیں کر رہے ہیں آگے آیت نمبر ستائیس سے انتیس کے درمیان غور کیجئے وَيَوْمَتَقُمُ السَّاتُ وَيَوْمَذِنِيَا اخْسَرُ الْمُفْتُلُونَ وَتَرَا كُلَّ أُمَّتِن جَاسِيَا اس دن قیامت قائم ہوگی تو گھاٹے میں رہیں گے لوگ اور آپ دیکھیں گے امت جو ہے وہ الٹی ہوئی ہے پلٹی ہوئی ہے تو جاسیہ اسی وجہ سے اس سورہ کا نام رکھا گیا كُلَّ أُمَّتِن تُدَعَا إِلَا كِتَابِهَا اور ہر لوگوں کو نام آمال کی طرف بلائے جائے گا سب کو نام آمال کی طرف بلائے جائے گا نام آمال کو لائے جائے گا پھر اس کے بعد اللہ فرمائیں گے یہ کتاب ہے جو سچ سچ بولتی ہے اور ہمارے فرشتے لکھ رہے تھے آیت نمبر تیس سے پیتیس کے درمیان غور کیجئے اللہ تعالی مجرموں سے مقالمہ کرے گا کافروں سے کہے گا تم زمین میں تکبر کرتے تھے پھر اسی طرح تم یہ کہتے تھے قیامت ہے ہی نہیں ہو سکتا ہے کیوں ہو میں تو گمان نہیں کرتا قیامت ہے ہی نہیں اور تم نے بھولا دیا تو ہم نے بھی بھولا دیا تم نے بھولایا تو ہم نے بھی بھولا دیا غور کریں آخری کی دو آیتوں پر چھتیسے اور سیتیسے تمام تعریف اللہی کے لیے یہاں پر تین مرتبہ رب کا لفظ آیا ہے آسمان کے ساتھ بھی رب زمین کے ساتھ بھی رب جہان کے ساتھ بھی رب تمام تعریف اللہی کے لیے جو آسمان کا رب ہے زمین کا رب ہے جہان کا رب ہے ہر چیز کا رب ہے ایسا نہیں کہ آسمان میں اللہ کی چلتی ہے نعوذ باللہ اور دنیا میں اللہ کی نہیں چلتی ہے زمین کا بھی رب اللہ ہے آسمان کا بھی رب اللہ ہے جہان کا بھی رب اللہ ہے اس لئے تین مرتبہ رب کا لفظ استعمال ہوا وَلَهُ الْكِبْرِيَا وَفِ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ اور اسی کی بڑائی ہے آسمانوں میں بھی زمین میں بھی اور وہ غالب ہے حکمت والا ہے تو ناظرین اکرام سورة جاسیہ کے اندر لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ وہ غور و فکر کرے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں بغور کرے آسمان و زمین پر غور کرے کشتیوں پر غور کرے اپنے اوپر غور کرے دن اور رات کے آنے جانے پر غور کرے تو تو انہیں توحید مل جائے گی وہ لوگ شرک کو چھوڑ دیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اللہ کی نشانیوں پر غور کرنے کی توفیق دے اور غور کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ توحید پر کرے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو شرک سے بدعات سے خرافات سے دور رکھے جنت میں داخل کردے آمین وآخر دعوانا الحمدلہ رب العالمین وصل اللہ علیہ نبینا محمد وعالی وصحب جمعین و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ